بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سرکاری جوب گرو دوستو پنجاب ایڈوکیشنل انڈورمنٹ فنڈ میں سندھ کے ذہین طلبہ اور طالبات کے لیے اسکولرشپ پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے پیف اسکولرشپ کے لیے فارم کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ آپ یہاں پر پی ڈابل ایف اسکولرشپ فارم ڈاؤنلوڈ یہ دیکھیں اوپر اوپر اسکو پر آپ کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے کھل کر آپ کو سامنے آ جائے گا یہ اوپر والی فرسٹ والی جو ہے نا یہ آپ کھولیں گے کونسی یہ اس طرح سے تو یہاں پر پیف اسکولرشپ کھل کر آ جائیں گی تو پہلے پہلے پیف اسکولرشپ پر آپ کلک کریں گے تو پیف ایڈیشنل اسکولرشپ یہ تیسرے نمبر پر آپ یہ ادر پروگنس لکھا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ پیج کھل کر آ جائے گا یہاں پر آپ ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں ایڈیجیبلٹی کرائیٹیریہ بھی پورا پڑ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے میں نے اپنے جو ویڈیو ہے اس میں اردو میں بھی ایکسپلین کر دیا ہے لیکن آپ اس کو نیچے سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں سکولرشپ بھی آ جائیں گی کہ بھئی سندھ کو کتنی ملی ہیں دوہزار بیس ایککیس میں پچھلے سال کتنی ملی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے نا یہ ساری سکولرشپ کبھی آپ پتا چل جائے گا اور یہاں نیچے ڈاؤن لوڈز کا دیکھیں آپشن آ رہا ہے تو ادھر پروبینس سکولرشپ اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ اس پر آپ آ کے پہلے پہلے پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ یہاں پر جو ہے وہ اپلیکیشن کھل کر آ گئی ہے دیکھیں یہ یہ تنا کوئی مشکل فارم نہیں ہے دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہے آپ یہاں سے آئیں گے شروع شروع میں اوپر سے آپ اپنا سندھ پروبینس کو ٹک کریں گے ٹھیک ہے اوپر اوپر یہ لکھا ہوئے پلوجستان خیبر پختون خواہ گل گل سندھ پروبینس کو کلک کریں گے ٹھیک ہے اوپر اوپر اپنا نام لکھیں گے برابر میں ڈیٹ آف برت لکھیں گے اپنی جو تاریخ پیدائش ہے اس کے برابر میں اپنی پاسپورٹ سائز تصویر لگائیں گے بلو بیگراؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جس میں آپ کی تصویر کے پیچھے بلو بیگراؤنڈ ہو پھر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے جس کا شناختی کارڈ نمبر نہیں شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا بے فارم کا نمبر لکھ دیتا ہے شناختی کارڈ اور بے فارم کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے پھر والد کا نام والد کا شناختی کارڈ نمبر والدہ کا نام والدہ کا شناختی کارڈ نمبر گھر کا مکمل پتہ ٹھیک ہے اپنا زلہ ٹھیک ہے جو بھی سندھ کا ہے آپ کا لڑکانہ ہے سانگڑ ہے کراچی ہے اور اسی طرح پھر آپ کو اپنے میٹرک کی ڈیٹیل دیں گے یعنی اس میں آپ کا سائنس ہے یا آرٹس ہے اور اسی طرح پھر انٹر کا دیں گے ٹھیک ہے جناب پری میڈیکل ہے پری انجنرنگ ہے کامرس ہے اب سابقہ اداروں کی معلومات جہاں سے ایڈمیشن پاس کیا ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے جب آپ نے یعنی جس ادارے سے آپ نے پاس کیا ہے میٹرک کیا ہے اگر تو اس کا آپ ڈیٹیل دیں گے تعلیم ادارے کا مکمل نام مثال پھر گورنمنٹ اسکول لڑکانہ یا گورنمنٹ ڈگری کالج لڑکانہ اس طرح سے آپ لکھیں گے تعلیم ادارے کا پتہ یعنی ایڈریس لکھیں گے اور اس کے ہیڈ کا نام پرنسپل کا نام اور اسی طرح ان کے پی ٹی سیل نمبر یا موبائل نمبر لکھ دیں گے اور انٹی ایل نمبر لکھیں گے اور ڈگری کورس کا دورانی ہے یعنی دو سال میں آپ نے پاس کیا ٹھیک ہے دوہزار اندیس سے لے کے دوہزار اکیس تک یہ ہوتا ہے ڈگری کا دورانی ہے یہ ہی آئے گا یہاں پر اور اس کو سٹارٹ کرنے کی تاریخ اور انڈ کرنے کی تاریخ ٹھیک ہے جس پہ آپ نے ایڈمیشن لیا وہ مہینہ اور سال لکھ دیں گے اور پھر جب ڈگری انڈ ہوئی یعنی پاس ریزارڈ جب ڈیکلیئر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں انڈ کرنے کا منت تو وہ لکھیں گے آپ پھر آخر میں جو ہے نا وہ ڈیکلیئرشن دی ہے کہ بھئی یہ ساری جو ہے نا ڈگری وہ ہے صحیح ہے انفرمیشن صحیح ہے ٹھیک ہے تو جو ہے نا یہ کس نے کرنا ہے یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے یہ جو سیکشن جیم لکھا ہوا ہے یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے سائن ہوں گے یہاں پر پرنسپل کے سائن ہوں گے یہاں پر ٹھیک ہے کہ بھئی ہاں بھئی یہ بچہ جو ہے یہ یہاں سے پاس ہو کر گیا ہے اور اسی طرح اگر ہانسٹل وغیرہ میں آپ رہے ہیں کہیں بھر تو پھر وہ بھی انفرمیشن آپ نے نیچے دی گئی ہے اسی طرح دیگر حاصل قدعہ وظائف کی معلومت اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ مل رہا ہے تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے سکولرشپ مل رہی ہے یا آپ کو ملی ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے اور اسی طرح آپ کے والدین نے بھی تصدیق کرنی ہے ٹھیک ہے نیچے پیرنٹس کے بھی سگنیچر ہوں گے دستخطالب علم والد یا والدہ کے بھی آئیں گے اسی طرح اور یہ نیچے وہی پرانی شرطیں دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کہ برائے مربانی یہ اتمنان کر لیں مندجزل وظائف کوالف اسماد جو ہے نا وہ کیا لفت کر دیے گئے ہیں یہ یہ آپ نے ڈاکومنٹ ساتھ میں بھیجنے ٹھیک ہے فارم کے ساتھ پچاس اربی مالت کا اس ٹام پیپر ٹھیک ہے اور پھر جو آپ کے سروس والے ہیں جو گورنمنٹ مرازم ہیں ایک سے چار ٹھیک ہے وہ اپنی پیس لپ یا پینشن بک کا جو نا وہ ایک کوپی اڈیج کریں گے میٹرک یا انٹر کا ریزلٹ آپ نے لگانا ہے جو مارک شیٹ ہوتی ہے سناد ٹھیک ہے سپیشل کوٹا یعنی معذور ہیں اگر تو اس کی جو سیٹیوکیٹ ہوتا ہے سپیشیلٹی کا وہ یا اپنا نائی سی جو ہے وہ اٹیج کرتے ہیں اس پہ بنا ہوتا ہے ویلچیر کا نشان تو یہ فارم مکمل پور کر کے آپ نے جو بھیج دینا ہے سین سیکریٹیری کے آفیس جو آپ کو میں ایڈریس پہلے نیچے دیا گیا ہے اور پچھلی ویڈیو میں سمجھایا کس طرح سے لکھنا ہے فیل وقت اتنا ہی thank you